انٹرنیٹ خدمات لگتار موطل علاقے میں سیکیرٹی فورسز کے مزید اہلکار تائنا کانگریس پارٹی ملک بر میں منا رہی ہے پارٹی کا یومی تاسیس پارٹی ہیڈ گوارٹر پر ملکہ جن کھرگے نے لہرہایا جنڈا راہل گاندی پریانکہ گاندی سمیت سینئر لیڈر تقریب میں رہی موجود مدیہ پردیش کے گونا میں دردناک حادثہ تصادم کے بعد بس میں لگی آگ تیرہ افراد حلاق درجن و زخمی اور ملک میں کرونا وائرس نے پھر سے دی دستک گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھ سو بیانوے نئے کیسز دارج چھ لوگوں کی ہوئی موت آدھاب ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ بڑی خبروں کے بولٹن کے ساتھ میں ہوں زخور لولابی پونشت زلے کے ڈیرہ گلی کی جنگلاتی علاقے میں ہونے والی ملٹنٹ حملی کے بعد سوچ آپریشن کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ اور گاڑیوں کے عام درفت کو بند رکھا ہوا ہے زلہ پونچ اور راجوری میں موبائل انٹرنیٹ خدمات آج بھی بند ہے جبکہ براڈ بینڈ کے سروس کو بھی روک روک کر چلایا جا رہا ہے وہیں ڈیرہ گلی اور بفلیہ سڑک رابطہ بھی متواتر ساتھ میں دن گاڑیوں کے عام درفتے کے لئے بند ہے ڈیرہ گلی کے جنگلاتی علاقے کے ساتھ ساتھ دیگر جنگلاتی علاقوں میں بھی فوج بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چلا رہی ہے سرچ آپریشن کے دوران برون فوج جی ہلی کاپٹر کے علاوہ سنگنے والے کتو کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے ابھی تک سیکیورٹی فورس کو کوئی بھی کامیابی نہیں مل پائی ہے پولیس اور فوج کے حالہ پہتداران سرچ آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں فوج کی مزید نفری کو علاقے میں اتائینات کیا گیا ہے اور حملہ آوروں کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے وہ انٹرنیٹ خدمات نہ ہونے سے زیر تعلیم بچوں تاجروں اور دیگر کاروبار کرنے والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیرہ گلی کے جنگلاتی علاقے کو دونوں طرف سے لوگو اور گاڑیوں کے عام درافت کے لیے بند رکھا گیا ہے جمشن ملک راجو جی سے مزید تفصیل دے رہے ہیں بفیاز حملے کے آٹھ میں روز بھی بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کا سلسلہ باد دستور جاری ہے جبکہ آٹھ روز سے ہی تھانہ منڈی بفیاز شہرہ کو گاڑیوں کی آواز آئی کے لیے بند کیا گیا ہے وہیں آج پانچ میں روز بھی کھتا کے اندر انٹرنیٹ خدمات محتل ہیں آٹھ روز کبر کھتا کے پیر پنچال کے اندر بفیاز کے نزدیک فوج کی دو گاڑیوں پر ملٹینٹو کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا جس میں چار فوجی جوان جانباک اور دو دگر زکمی ہوئے تھے جس کے بعد اس پورے علاقے کو بڑے پیمانے پر محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا اور آج آٹھ میں روز وسی علاقے میں سرچ آپریشن کا سلسلہ باد دستور جاری ہے جبکہ آٹھ روز سے ہی تھانہ مڈی بفیاز شہرہ کو گاڑیوں کی آواز جائی کے لیے بند رکھا گیا ہے وہیں دوسری طرف کھتا کے اندر آج پانچ میں روز بھی انٹرنیٹ سروز بہار نہیں ہو پائی ہے حالانکہ کل ہی وزیر دفاع کا راجوری کا دورہ تھا جس میں انہوں نے کئی بڑے فیصلے بھی لیے گئے ہیں اور یہ بھی خبر سامنے آئی کہ ایک اور برگیڑ کھتا پیر پنچار کے اندر تائنات کیا جائے گا جبکہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ ان کو انصاف ضرور ملے گا جبکہ اس سے قبل ہم اگر بات کریں تو دو روز قبل بھی چیف آف آرمی سٹاف نے کھتا کے اندر دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے کئی بڑے فیصلے لینے کی بات کی تھی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس جنگل کو چاروں طرف سے محاصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی اویان شروع کیا گیا ہے جبکہ اس کے گردو نوا کے علاقوں میں بھی سرچ اپریشن کا سلطہ بادستور جاری ہے وہیں انٹرنیٹ خدمات کے حوالے سے جو ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں تک ابھی انٹرنیٹ خدمات کھتا کے اندر بحال نہیں ہو پائیں گی راہل سودن کے ساتھ جمشید ملک گولیستان نیو آگے بڑھتے ہیں ملک بر میں آج کانگریس کا یومی تاسیس منایا جا رہا ہے اور دلی میں واقع کانگریس کے ہیڈکوارٹر میں پارٹی صدر ملک ارجن کھرگر نے پارٹی کا پرچم لے رہایا اس موقع پر کانگریس لیڈر راہل گاندی سمیت کئی سینئر لیڈر تقریب میں موجود رہے ادھر اس خاص موقع پر کانگریس ناکپور میں ایک میگا ریلی ہے تیار ہم کا انعقاد کرنے جاری ہے ناکپور میں آج منقضہ ریلی کی تیاریا مکمل کر لی گئی ہے جہاں کانگریس لوگ سوائے اندخابہ دوزر چبیس سے قبل اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی ریلی میں پارٹی کے سابق سربراہن سونیا گاندی اور راہل گاندی بھی خطاب کر سکتے ہیں کانگریس کی پوری ورکر کمیٹی کئی ریاستی انٹ کے سربراہن اور سی ایل پی قائدان اس ریلی میں شرکت کریں گے جہاں پارٹی کے سربراہ ملک ارجن کھر کے موڈی حکومت کی ناکامیوں کو بیان کریں گے اور کانگریس کو بی جی بی کی قومی متبادل کے طور پر پیش کریں گے پارٹی ذرائع کی مطابق ناکپور کی ریلی میں بیس لاکھ لوگ کو جمع کرنے کا منصوبہ ہے تین ریاستوں میں شکست کے بعد پارٹی کارکنو میں مایوسی چھائی ہوئی ہے اس ریلی کے ذریعے ملک بھر میں پارٹی کارکنو کے حسلی کو بڑھانی کے کوشش کی جائے گی یہاں کارکنو کو دوہزر چبیس کے انتخابات کے لیے ایکشن پلان دیا جا سکتا ہے کانگریس پارٹی کے ایک سو انتالیس وے یومی تاسیس کے موقع پر کانگریس کے قومی صدر ملکہ چون کھرگے نے کہا کہ یومی تاسیس پر پارٹی کا فرض ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو اور پوری ملک میں یہ پیغام دیں کہ کانگریس پارٹی کبھی بھی اپنے نظریات سے نہیں ہٹے گی اور اپنے نظریات کے ساتھ ترقی کریں گے ان نے کہا کہ کانگریس پارٹی ناکپور سے ایک پیغام دینا چاہتی ہے کہ وہ دوہزر چبیس لوگ سو انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں یہ تو ستھاپنا دیوس ہے جب ستھاپنا دیوس کے دن ہمارا کرتے ہو ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی سنکھا میں ہم مل کر ایک سندیج دینا چاہتے ہیں دیش کو کہ کانگریس پارٹی اپنے ویچاردارہ سے کبھی جھکنے والے نہیں ہیں اور اپنے ویچاردارہ سے آگے بڑے گی اور اس کے لیے ہم اس ناکپور سے سندیج دینا چاہتے ہیں دوہزار چوبیس کا آگاز کر رہے ہیں آن سے یہ کیا سکتے ہیں یہ دیکھو ہر چیز میں الیکشن نہیں ہوتا یہ تو سیلیبریشن ہے اور اس میں ہمارے لوگوں کو ڈیفینیٹلی سندیج دیں گے کہ دوہزار چوبیس کو بھی ہم اس درشتی سے بھی اپنے کو کام کریں ایوڈیا میں رام اندر کی تھی افتتائی تقریب پر مرکز وزیر انوراک ڈھاکور کا گھینہ کی سب برسو سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے رام اندر کا خواب پورا ہو رہا ہے انہیں کہا کہ جو لوگ بعد میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ایوڈیا جانے سے پہلے ہر چیز کی تحقیق کرنی چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکی کہ کوئی تقلیف نہ ہوگی بھارت کے کئی پیڑیوں نے جو بھگوی رام اندر کا کلپنا کی تھی یا سپنا دیکھا تھا وہ پورا ہونے کو آیا میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیش بھر کے کونے کونے سے جو لوگ بھگوی رام اندر کا درشن کرنا چاہتے ہیں پران پران پرتشتہ کے دن کے بعد ان کا آنا جانا شروع ہوگا میرا اتنا ہی نویدن رہے گا کہ 22 تاریخ کو جن کو نمانترن ملا ہے وہ تو اوشیہ جائیں لیکن اس کے بعد آئسہ آئسہ جب الگ لگ دنوں میں کھلے گا تو اس پر جانا چاہیے پہلے دن زیادہ بھیڑ نہ ہو کیونکہ وہاں پر کارکرم ہوگا اسوڑھا کسی کو نہ ہو مجھے لگتا ہے دیش بھر میں میڈیا کے مطروں کو یہ بھی سوچنا دینی چاہیے کہ جانکاری لے کر ہی ایوڈیا دھانک جائیں تاکہ وہاں پر کسی کو کوئی ایوڈیا راماندر کے افتتاق کے لئے پاسی ایوڈیا دھانک جائیں اب دیکھیں گے پچھلے دس ورشوں میں جہاں ایک اور کرتارپور کاریڈور کھلوایا ہیمکون صاحب تک روپے پہنچایا بودھ سرکٹ بنوایا وہیں پر دیبیر بھویہ سومنا دھام دیبیر بھویہ کاشی ویشونا دھام دیبیر بھویہ کیدارنا دھام اور مہاکال لوگ ایوڈیا راماندر کے افتتاق کے لئے پارٹی قیادت کو مدو کرنے پر کانگریس کے رکن پارلمنٹ سشید خرور کا کہنا ہے کہ اگر کوئی افتتاقی تقریب میں جانا چاہتا ہے تو وہ اس کی ذاتی رائے ہوگی کہ وہ جانا چاہتا ہے یا نہیں ان نکاکی جبکہ سبی کو یہ حق ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس کا انتخاب کر سکتے ہیں موگا نوڈی اپنوڈی اپنیوڈی اپنیوڈا پارٹی قیادت کے لئے اپنیوڈی لگیاتی شکریہ براہ قرار مزید چاہتا ہے تو وہ رسیم اور گھنم جانا چاہتا ہو رہا مجان پارٹی کی بہتا ہے For that reason I am not terribly inclined to see this issue in those terms We don't share the CPM's ideology when it comes to atheism and so on Nor do we share the BJP's ideology in which we believe Hindutva a political doctrine Yangtudva hasn't done with Hinduism as a religion It is a political doctrine which we don't share For us, our beliefs are individual beliefs I may be a Hindu, the person next to me may be Christian The person behind me, may be a Muslim موسیقی اس کے لئے 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 اس کی طرفی بشترا پلندہ کی رئی تھی کیا؟ کہ کہ وہ مشکلہ ہے۔ کہ نہ پہر پہنگاêmے چیزوں کو تطوری میں آگیا نہیں جنگا تکے تھی ہوئی۔ کہ قردہ کو تتھولی میں جنگا نہیں جنگا ہمتے ہوئی۔ جنگا ہے کبھی مشکلہ علیہبر کیسا اور کہا ہے کہ وہ لوگوں کو پہنگاً سکتہ کم بھی جنگاً سکتہ ہوئی سکتہ ہوئی۔ جنگاں نہیں جنگا کہ جنگا این دیکھنہوں نے اس کا نسیکی پیدا ہے۔ اگر آپ کو بتا ہے کہ مختلف سیاسی قیاس آرائیو کے درمیان بیار کے وزرعالہ ندیش کمار آج نئی دلی پہنچے ہے جہاں جنتدل یونیٹیڈ کی قومی ایگزیکیٹیو کی میٹنگ ہونے والی ہے مختلف اطلاعات کی مطابق ندیش کمار اپنی پارٹی کے قومی صدر لالن سنگھ سے ناراض ہے اور انہیں پارٹی صدر کے عوضے سے ہٹانے پر بحث ہو سکتی ہے ذراعی کی مطابق جیڈیو کے کئی لیڈروں نے لالو یادو، تجسفی یادو، آر جیڈیو اور ندیش کمار کے ساتھ ان کے مساوات پر لالن سنگھ کے تفسروں پر سوال اٹھائے ہیں دلی کے لئے روانہ ہونے سے پہلے بیار کے وزرعالہ ندیش کمار نے تمام افعاو کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ یہ ملاقات ہر سال ایک بار ہوتی ہے انہیں کہا کہ یہ ایک معمول کی ملاقات ہے اس سوال سے ہماری نمائی جیتابش کمال دلی سے مزید تفصیل دے رہے ہیں دلی میں ہم اس وقت جیڈیو مکھیالے پر موجود ہے جہاں پر آج دیر شام ندیش کمار اپنے پارٹی کے راشتے پردادی کاریوں کے ساتھ ایک اہم بیٹھک کریں گا حالانکہ کل 29 دسمبر کو راشتے کاری 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 کی ایک اہم بیٹھک دلی مہونی ہے حالانکہ اس سے پہلے کچھ ویواد لگاتا جیڈیو کے ساتھ گہراتے جا رہے ہیں اور ویواد ہے جیڈیو کے راشتے ادھیش للن سنگھ اس وقت یہ پوسٹر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو جنت ادل یونائٹڈ کے طرف سے لگایا گیا ہے دلی پردیش کاریالے پر یہ پوسٹر لگایا ہے جہاں پر دلی پردیش ادھیش شلیندر کمار کی تصویر ہے اور نتیش کمار کی تصویر لگائے گئی ہے حالانکہ پارٹی کے راشتے ادھیش للن کمار کی تصویر اس پوسٹر سے اس ہولڈنگ سے غائب ہے لیکن اگر اسی کاریالے میں اگر ہم پرانا پوسٹر دیکھتے ہیں جہاں پر پرانا پوسٹر لگا ہوا ہے راشتے کاریالے میں وہاں پر آپ کو صاف دکھائی دے گا کہ اس میں راجیورنجن سنگھ اور فللن سنگھ کا پوسٹر آپ کو لگا ہوا دکھائی دے گا یعنی پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے جبکہ لگتار یہ بیان ضرور دیے جا رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے لیکن اتنا صاف موپ سے دکھائی دے رہا ہے کہ پارٹی کے جو پتہ دکاریوں کے طرف سے بھی پوسٹر لگائے گئے ہیں ان میں پارٹی کے راستی اردھیش کا چہرہ ہی پوری طرح سے ندارت دکھائی دے رہا ہے یعنی کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہونے کا لیکن سب کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے راجیورنجن سنگھ اور فللن سنگھ کو لے کر کے لگتار کئی سوال کیے جا رہے ہیں ہر سوال پر نتیش کمار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیٹھک ہے جو آپچارک طریقے سے ہر سال کی جاتی ہے تو بھی اس پورے مسئلے پر اب بولتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل مدہ ہے اور پورے معاملے میں اس پر بیٹھک ہوتی رہتی ہیں اور اس پورے معاملے پر لگتار جیڈیو کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے پارٹی کے اندر کوئی گتی رود نہیں ہے جو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھنا بہت اہم رہے گا کہ لگتار جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کیا وہ دلی میں آ کر کے سٹلٹ بیٹھ جاتی ہیں سیوگی سادت کے ساتھ تابش کمال دلی مرکز وزیر تعلیم درمندر پردان جمع کشمیر دورے پر ہے آج انہوں نے آئی آئی ایم جمع کا دورہ کیا اس مقبر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نیندر موڈی کی سربراہی میں جمع کشمیر ترقی کے نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نیندر موڈی جلد ہی جمع کشمیر کا دورہ کریں گے پردان منطری نیندر موڈی جی کی جمع باری کے قرآن آج جمع کشمیر میں انیک نئے سکھیان نشطان کھول رہے ہیں آئی ایم جمع اس کی ایک ادھارن ہے دوہجار سولہ میں نینے کر کے آئی ایم جمع کو اپننگ کروایا گیا تھا آج ہم اس کی نئی بھون کی دیکھیں کچھ دنوں کے بعد اس کو پردان منطری شوہی لکارپن کریں گے دیش کے لیے وہ آئیں گے اس کو لکارپیت کیا جائے گا آئی ایم کے ساتھ ساتھ آئی ایٹی جمع ایمز جمع ایمز سرنگر یہ سارے انسٹیچوشن یہاں ایم ایٹی پہلے سے ہی تھا اس کی بھی نئے کیمپس نئے شٹینگن کی بارے میں شوچا جا رہا ہے سینٹرل اینورسٹی جامو کاسمیر کی بارے میں بھی سوچا منہ اچھا بھی اس کی پروگرس ہے دیرے دیرے ایسے ہی تو جامو کاسمیر پہلے سے ہی ایجوکیشن میں بہت اچھے قوالیٹی کی راجع کرتی گنا جاتا تھا آج بھی جامو کاسمیر میں نو جوانوں کے اندر جو پرتیبہ ہے یہ سارے نیشنل انسٹیچوشن کی مادھیم سے بہار آئے اور بہار کی بچے بھی اس نیشنل انسٹیچن میں پڑھ کے یہاں کی ایکو سیسٹم کو سمجھے یہی اس نیشنل انسٹیچوشن کی ادیش سے ہے آئی ایم جامو بہت اچھا قوالیٹیٹیو ایمپورمنٹ کیا ہے میں نے ان کو آج سجھاؤ دیا ہے آنے والے دینوں میں اس راجع کی جو دیراست ہے ماتا بشنون دیوی کی سرائن ہو یا امرنات سری جی کی جاترہ ہو یا سینگر کی باغبانی ہو یا وہاں کی جو کاریگری کی کام ہو اس سارے ویشہ میں ایک انڈیا جو ریسرچ اور فیونچوریسٹک انیلیسیس بنے آئی ایم جیسیس چلے آگے بڑھتے آپ کو بتا دیکھیں کورنا وائرس نے ملک میں ایک بار پھر دستک دی ہے اور گزشتہ چھوویز گنٹو کے دوران کوئیڈ انڈیس کے چھے سو بیانوے نئے کیسز درج ہوئے ہیں مرکز وزرات سہت کے اعداد شمار کے مطابق کل فال کیس معاملات میں چار مریضوں کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد یہ تعداد چارزار ستانوے تک پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ چوبیس گنٹو میں ملک میں چھے امواد بھی ہوئی ہے جن میں دو مہراشترا اور ایک ایک دلی کرناٹا کیرلا مغربی بنگال کے مریض بھی شامل ہے اور اس درمیان کوئیڈ نائیٹین کے زلی ویرنٹی جے ان ون نے راجدانی دلی میں بھی دستک دی ہے اور دلی کے وزر سہت کے مطابق جے ان ون کا پہلا مریض راجدانی میں ہونے کی جانکاری انہوں نے اس والد سے جانکاری دی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ جنیوم سیکنسنگ کے لیے بھیج گئے تین نمونوں میں سے ایک جن ون اور دو نمونوں میں امیکرون ویرنٹو ملا ہے اور دلی سے قبل آٹھ ریاستو میں جن ون کے معاملے برامد ہو چکے ہیں ان ریاستو میں گجرات، کرناٹک، گوہ، مہرشتہ، کھیرلا، راجستان، تاملناڑو اور لنگانا شامل ہے جن ون ویرنٹو کے سب سے زیادہ چھتیس معاملے گجرات سے سامنے آئے ہیں جبکہ کرناٹک میں چھتیس معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے نئی ویرنٹو سے متاثر ہونے والے بیشتر مریضوں کو ہوم آئیسولیشن میں رکھا گیا تا مرکز وزرات سید کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لوگ کو گبرانی کی نہیں احتیاط برطنی کی ضرورت ہے مدیو پردیش کے گونا زلم ہے دردناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں تیرہ افراد کی موت ہوئی ہے گونا علاقے میں ایک ڈیمپر سے ٹکرانی کے بعد ایک مسافر بس میں آگ لگی اور آگ لگنی کے خوفناک حادثے میں تیرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے بس میں تقریباً تیس مسافر سوار تھے جن میں سے پندرہ کی حالت اب بھی انتہائی نازو کو بتائی جاری ہے جس کی وجہ سے منیوالوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے پولیس کے مطابق بس جو کل رات تقریباً ساڑھے آڑ بجے حادثے کا شکار ہوئی گناہ سے آرون جاری تھی اور سیمری گاؤں کی قریب سامنے سے آنے والے ایک ڈیمپر سے ٹکرا گئی جس کے وجہ سے بس الٹ گئی اور بس میں آگ لگم دار ہوئی حادثے میں بس میں سوار بارہ مسافر اور ڈیمپر ڈریور زندہ جل کر حلاق ہوئے ہیں کئی لوگ زخنی ہیں جن کا علاج اسطال میں جاری ہے وہی حلاقت میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے یوپی کے رامپور میں پولیس ٹیشن سیول آئینز نے چیکنگ کے دوران گینگسٹر ایکٹر کے مطلوب مجرم کو انکاؤنٹر کے بعد گریفتار کر لیا ہے جبکہ اس کا ساتھی فرار ہوا ہے بتا دے کہ آجیدپور علاقے گاؤں اگاپور کابجیا روڈ پر مشکوک گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی کہ چیکنگ کے دوران دو مشکوک افراد کو موٹر سائیکل پر آتے دیکھا گیا جب پولیس نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا تو دونوں بدماشوں نے پولیس ٹیم پر حملہ کیا پولیس ٹیم کے جواب یہ فائرنگ میں ایک بدماش کو بائن ٹانگ میں گولی لگی اور دوسرا بدماش اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہوا ہے تاہم پولیس اس حوال سے کاربائی کر رہی ہے یہ ننے نام کا پرادی ہے جو کی گوکشی کا بھی اترہا ہے اس جنپد میں بھی اس کے دورہ گوکشی کی نہیں ہے جنپد گوشی نگر سے گینکش ریکٹ میں یہ وانٹیٹ تھا جس کے بارے میں سوچنا سوالہیس پلیس کو گلی تھی آج موکر دوارہ سوچنا دی گی یہ اپنے ایک انیاسادی کے ساتھ کسی گھٹنا کی فراک میں ہے جہاں سوالہی ستھانا شیٹر میں ان لوگوں کے پاس اس کہنے کی سوچنا تھی پولیس دوارہ موٹر سائیکل سے آتے ہوئے درکتیوں کو دیکھ کر گا روکا گیا کینٹو یہ بہل کی شرط پر بھاگنے کے پھر آگ میں جہاں کی موٹر سائیکل پر سل گئی ان کے دوارہ پولیس بار پر خملا کیا گیا آج پر اکشارت پولیس بار دوارہ جواری فائر کیا گیا جس میں ضبط پیر بھولے لیں گے اس کا ایک آنیز ہاتھی قرار ہو گیا اس کی تلاش کی جا رہی ہے ابھی اس کے حق سیکھیں اور دیکھا روئے کی جا رہی ہے یو پی کے لکھین پور میں وکاز سنگل بیاترہ خیری تھانہ علاقے جمعونیہ گاؤں پوچھے اس دوران وکاز بھارت سنگل بیاترہ سے فائدہ اٹھانے والوں کے ساتھ وزرعظم نیندر موڈی کے ساتھ ورچول باتچیت کے پروگرام کی لائیو سٹریمنگ کی گئی اس میں مرکز وزیر مملکہ برائے داخلہ عجی مشرا ٹینی صدر کے ایمیل اے یوگیش ورما اور افسران نے وزرعظم کی باتچیت سنی مرکز وزیر عجی مشرا نے مستقین کو طواہف دیئے مرکز وزیر عجی مشرا نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں کمزور طبقات کو مضبوط کرنے کے لئے پورا عظم طریقے سے کام کر رہی ہے انہیں کہا کہ موڈی کی گارنٹی والی گاڑی ہر گاؤں پوچھ رہی ہے جو سکیموں کی جانکاری دینے کے ساتھ ساتھ استفادہ کرنے والوں کے تجربات بھی گاؤں والوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں موسیقی چلی بڑی خبروں کے اس بولٹن میں فیلال میرے ساتھ اتنا ہی ہے اپنے بیز باند زخور لولابی کو دیجئے اجازت دیش دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے گلستانیوز موسیقی